تو سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے وہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اُن کی پیشگوئی قرآن پاک میں موجود ہے جبکہ کسی اور امام کی پیشگوئی کا اچارہ قرآن پاک میں موجود نہیں ہے اور یہ یاد رکھو خلافہ راشدین کی پیشگوئی بھی قرآن میں ہے یا نہیں یقیناً ہے نا لیکن کسی خلیفہ کا نام نہیں کہ وہاں صدیقی اکبر کا نام ہو پاروکی آزم کا نام ہو لیکن اُس پیشگوئی کے مطابق جب یہ خلافہ بنے تو سب نے مان لیا کہ اِس پیشگوئی کے مصدعات یہی تھے اسی طرح اِس پیشگوئی میں اگرچہ سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ لے کا قرآن پاک میں نام نہیں ہے لیکن اُس دن سے لے کر آج تک اہل فارس میں اتنا بڑا امام پیدا ہوا ہی نہیں جس نے دین کو مکمل طور پر مرتب اور مدبن کروایا ہو چار امام ہیں جنہوں نے دین کو مکمل طور پر مرتب کرایا ہے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ لے پھر اُن کے شاگرد امام مالک رحمت اللہ لے اُن کے شاگرد امام شافی رحمت اللہ لے اُن کے شاگرد امام احمد بن حمبر رحمت اللہ تعالیٰ لے اِن میں امام احمد بھی شہبانی قبیلے کے عربی و نسل ہیں فارسی و نسل نہیں امام شافی بھی متربی قبیلے کے عربی و نسل ہیں فارسی و نسل نہیں امام مالک بھی عصبہی قبیلے کے عربی و نسل ہیں فارسی و نسل ہیں ایک ہی امام سیدنا امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہے جو ان چاروں میں سے فارسی النسل ہیں اگر ان چار میں دو فارسی النسل ہوتے تو شاید الیکشن یا سیلیکشن کی ضرورت پڑتی کہ میں اس پر کہنے کا مصدق کون ہے اب جگہ بھی ایک ہے سید بھی ایک ہے اور امیدوار بھی ایک ہی ہے سیدنا امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تو جن کا ذکر امام صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قرآن پاک میں آ جائے ان سے بڑا امام اور کس کو کہا جائے اور جو آپ کے نام کے ساتھ امام آزم کا لفظ آتا ہے صاف حیران ہوگے کہ یہ ایسا مشہور ہے کہ شیعہ کتابوں میں ملتا ہے حرفی کتابوں میں ملتا ہے شافی کتابوں میں ملتا ہے مالکی کتابوں میں ملتا ہے ہمبلی کتابوں میں بھی ملتا ہے گویا سب اس پر اتفاق کرتے ہیں ہمارے غیر مقلق دوستوں کی یہ کتاب سبیل و رسول تقریباً ہر گار میں ہوتی ہے دیکھئے اس میں بھی یہی لکھا ہے حکیم محمد صادق صاحب سیحال کوفری اس میں لکھتے ہیں خدا تعالیٰ جب کسی کے کوئی کام لینا چاہے تو اس کی طبیعت میں اس کا رجحان اور میلان پیدا کر دیتا ہے آپ کی طبیعت نے یک لکھ پڑھتا کھایا آپ تحصیلِ علم کی طرح مائل ہو گئے حافظہ بلا کا تھا طبیعت علم کو ایسے جذب کرتی گئی جیسے آگ پانی کو اصل بات یہ ہے کہ خدا کی توفید اور اس کا فضل آپ کے شاملِ حال تھا اس کو منظور تھا کہ انہی دنیا میں علم کا ایک خاص مرتبہ عطا کرے اور زمانے کا مہتحد بنائے آپ کی طبیعت کی صفائی پاکیزگی ذہن کی رسائی مشہور تھی دماغ بڑا موضوع حافظہ بلا کا قوتِ استلال بہت زبردست تھی تائیدِ علم سے آپ علم کی میراج کو پہنچ گئے آپ کے ہم اثر لا یا نحل مسائل میں آپ کی طرف رجوع کرتے تھے علم کی خوبیوں اور برندیوں کے سباق آپ امامِ آزم کے لقم سے مشہور ہو گیا ہے بہت سے لوگوں نے آپ سے علم کی دولت پائی آپ کے شاگرد امام کے علم کے مرتبوں کو پہنچ گیا ہے جس میں امام ابو یوسف امام محمد اور امام زفر بہت مشہور ہے آپ بڑے عابد زاہد خدا ترس متقی پرہیجگار تھے دل ہر وقت خوفِ الٰہی سے لبریج رہتا تھا اللہ کی حضورت تضرر کرتے رہتے ہیں اور بہت کام بولتے تھے بڑے سلیم و طبعہ بلاند اخلاق پسندیدہ طبیعت منقصر مزاد مرنسار بردوار عالم و عمل اور فرشتہ خاصل کے انسان تھے تقویٰ اور خوفِ خدا آپ کی ذات میں کود کود کر بھرا ہوا تھا دیانت آپ کی مسلمتی اس لیے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کس طرح کے باقدار نیک متقی خدا ترس اور خفیتِ ازنی سے لرزہ بر اندام رہنے والے انسان تھے کیا ان سے یہ توقع ہو سکتی ہے کہ انہوں نے دانشتہ حدیث کے خلاف کیاست اور آراء کے دفتر تیار کیوں ہرگز نہیں اب یہ حکیم صاحب کی کتاب ہے کہ ہمارے گار مقلد دوستوں کے ہر گھر میں موجود ہوتی ہے انہوں نے بھی سیدنا امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ کو امام آزم ہی لکھا ہے اور ساری خوبیوں نے تسلیل کی ہے آپ یہ بھی حیران ہوگے کہ آپ کو امام آزم جو کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہ ایک حدیث پاک میں آیا ان ابی حرارہ رضی اللہ تعالیٰ اور ایک روایت میں ہے اِنَّ الْاَيْمَانَ لَوْقَانَ مُعَلَّقًا بِالْعَرْشِ کَانَ مِنْكُمْ مَنْ يَتْلَبُهُ یہ جو سلمان پاسل افتال کرتے فرمایا لَوْقَانَ تِينَ مُعَلَّقًا بِسْتُرَيَّ لَكَنَا وَلَهُ نَاسُمْ مِنَا لِفَارِقٍ يَتَّبِعُونَ سُلَّتِي وَيَتَّبِعُونَ آسَارِي وَيُقْسِرُونَ السَّلَاةَ لَيَّا یا سلمان اَحِدِّ الْمُجَاحِدِينَ وَا اَحِدِّ الْمُرَابِطِينَ وَا اَحِدِّ الْغَذَابِ ابو نویم نے اپنی تاریخ میں سولہ صحابہ سے اس حدیث کو روایت فروائے تو پاک پیغمبر سر سلم کا تو اللہ نے مقام یہ بنایا تھا جن کا ان کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعلق ہو گیا ان کا نوم بھی قیامتہ کے لئے زندہ ہو گیا سکندری آدم دوت بڑا بادشاہ گزرہ ہے اشتوک بیترمہ جیت دنوں میں بڑے بادشاہ گزرے ہیں لیکن کوئی نورت نہیں بتاتا کہ ان کو کونسی بچی بھٹن میں لونیا دیا کرتی تھی لیکن حضرت محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایک جن بھی ٹھول پیرا دیا اس کا نوم بھی کیا بتا دیا جس بچی نے حنیمہ کی صاحب زادی نے اپنے ہاتھ پر اپا کر لونیا دیا ہمارے پا کرنے ہم کو اس بچی کا نام بھی قیامت تک لیے زندہ رہ گیا ہے یا نہیں رہ گیا ہے امام سے رسول اللہ کی مبارک زبان سے تو مزاہر کو جمعہ نکلتا وہ بھی قیامت تک لیے زندہ رہ جاتا آج کے ایک صحابی بلہ ہاتھ میں لے کر آ رہے تھے تو آپ نے مزان فرمایا یا آبا ہر علماء حضر جانتے ہیں کہ یہی نام ان کی کنیت مشہور ہو گئی ان کے نام میں اختراب ہو گیا ہے کہ نام اپا کریا کتنے اقوان محدی سے لکھتے ہیں کوئی کچھ بتاتا ہے نام کوئی کچھ بتاتا ہے لیکن ابو ارہ جو حضرت علیہ کی بات زبان سے نکل گیا اسی طرح حضرت علیہ کو مہیکم یا آبا تراب ان کی کنیت بھی دنیا میں مشہور ہو گئی تو جس امام کی بیجوئی فرماتے ہوئے آپ نے نفض آزم کا اتنا مال فرما دیا تو ان کے نام کے ساتھ امام آزم کا نفض لازم ہو گئی اپنے بھی امام آلم کہتے ہیں دیگانے بھی امام آزم کہتے ہیں اور حضرت کی پاک زبان سے نکلا ہوا یہ لپن واقعات میں بھی کیسا ثابت ہوگا امام مالک بھی امام ہے یا نہیں امام شعفی بھی امام ہے یا نہیں امام حضرت حمل بھی امام ہے یا نہیں لیکن ان کے مقلبین آپ کو ایک ایک دو دو علاقوں میں ملیں گے ساری دنیا میں نہیں ملیں گے وہ امام کس کے مقلبین دنیا کے ہر مرک میں پائے جاتے ہیں جس طرح پہلے نبی بھی سارے برحق تھے لیکن وہ ایک ایک علاقے کے نبی اور ہمارے نبی ساری دنیا کے نبی اسی طرح تین امام ایک ایک علاقے کے امام قرار پائے اور ہمارے امام شیدنا امام آزم ابو حلیف رحمت اللہ تعالی ساری دنیا کے امام قرارے تو اس لیے تو ان کو امام آزم کہا جاتا ہے ایک دفعہ ہنپیوں اور شعفیوں میں بات چلی کہ دونوں اماموں میں سے ان کا امام زیادہ چاند والا ہے شوق و شہرے نبی اپنے استاج کا چاند بیان کرنا اپنے شہر کا بیان کرنا اپنے امام کا چاند بیان کرنا کہ ایک وہ حدیث بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ وہ بات کرتا ہے انہوں سے بات شروع جاتی ہے انہوں سے کچھ سنتے تو وہ نہیں فیترہ کیسے ہوگا تو میرا خیال یہ ہے کہ ایک بات کریں ہم سب سنیں پھر دوسرا بات کریں پھر چلیں گے تو فیترہ ہوگا ہے یہ ٹھیک ہے اس نے کہا کہ میرے بھی چند سوال ہیں میرا سیالہ کالے اُر کا پی جواب ہو جائے تو پوچھا کہ کیا سیالہ سوال میرا یہی ہے کہ تم امام ابو انیفہ کے مکلد ہو تم امام شاپی کے مکلد ہو بجائے اس کے کہ مکلدین پیسر پیسرہ کرے کس کا امام شاہر والا ہے پہلے دیکھیں کہ امام نے کچھ نہ بیان کر دیا ہو تو دوسرے امام کے بارے میں کیا اس کا مقام ہے پوچھا شاپیوں سے کہ امام شاپی رحمت اللہ حلقیوں سے پوچھا کہ امام ابو شاپی رحمت اللہ نے امام ابو انیفہ کے بارے میں کوئی رائے بھی ہے وہ فرمایا ہاں امام شاپی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جتنا بوجھ دو ہونٹ اٹھاتے ہیں اتنی کتابیں میں نے امام ابو حلیفہ کی امام محمد سے دے کر پڑھی کہ پھر پڑھنے کے بعد کیا انہوں نے ریمارت دیا کیا نفیدہ تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قیامت تک آنے والے لوگ دیر کی سمجھ میں ابو حلیفہ کی نسل ہیں وہ اصل ہیں دیر سمجھ نہیں آسکتا جب تک ابو حلیفہ کو ابو جی نہ کہا جائے کہتے ہیں نا ولی نہ ولی میشن آسکتا مجدد کو مجدد پہچانا کرتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے میں اور آپ کیا پہچان سکتے ہیں کہ مجدد کا مقام کیا ہے پھر شافیوں سے پوچھا کہ بھئی تمہارے حنفیوں سے پوچھا کہ امام ابو حلیفہ نے کوئی ریمارت دیا امام شافی کے بارہ میں انہوں نے کہا کہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کو امام صاحب نے دیکھا ہی نہیں جس رات آپ کی پیدائش ہے وفات ہے اس رات امام شافی کی پیدائش ہے وہ باز جتابوں میں عجیب نتیفہ لکھا ہے نا کہ ہم بھی شافی بیعث کرنے لگے وہ کہنے لگے کہ شافی کہ دیکھو ہمارا امام آیا تو تمہارا باپ گیا وہ کہنے لگے کہ جب تک ہمارا امام تھا تمہارا درتا تھا آتا نہیں وہ گیا تو آیا تو ایک تیسے آدمی نے کہا بھئی یہ آئیمہ کی توہین ہے یہ کہو کہ ایک چلا گیا تھا تو اس کی جگہ دوسرا آ گیا تاکہ کام چلتا رہے تو کسی کو بھی یہ ایسی باتیں نہ کرو یہ توہین ہے انہوں سے تو پھر اس محبیش نے کہا کہ بھئی شافیت آت کے ساتھ ہو گئی جب تمہارے امام جو ہے وہ ان کو امام مان رہے ہیں ان کو پیشوا مان رہے ہیں تو پھر بھر تو کیسے ہیں ہم پا بہت کرتے ہو پھر پوچھا اچھا آگے درہ بات چار ازار اور سیانتیس میں کوئی فرق ہے یا نہیں فرمایا کہ بھی یہاں بھی امام ابو حلیث ارحم تلقہ پرنا بہت باری ہیں زمین احمان پر فرق ہو رہا ہے پھر انہوں نے فرمایا کہ چار سو شگرد تو قاضیوں میں جد لگے ہوئے ہیں عدالتوں میں جد لگے ہوئے ہیں چار سو شگرد اور چھتے شگرد وہ ہیں جو قاضیوں کو قاضی کی ٹریننگ دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اور دنیا کے کسی علاقے میں کوئی مدرسہ مسجد نہیں جہاں ان کا شگرد امامت یا ان کے شگرد کا شگرد یا درس حدیث اور درس پکانہ دے رہا ہے تو انہوں نے فرمایا بھی مقاولہ تو بنتا ہے کوئی نہیں کس پاتھ پر بحث کر رہے ہو تو اس لئے سیلیہ امام آدم ابو حلیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو امام آدم رکھا جاتا ہے کہ آپ کی فیشگوئی میں آدم کا لفظ حضرت پاک نے بیان فرما دیا اور حضرت پاک کی مبارک زبان سے نکلی ہی بات کو اللہ تعالیٰ نے شکلے کر بے قبولیت بخشا اللہ نے ان کو ہر بات میں سب سے آنا مقام عطا فرمایا عبادت کو دیکھو تو چاروں اماموں میں ایک امام ہے جس کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ چانیس سال عشاء کے وجود کے ساتھ فضل کی نماز عطا فرما ہے اب یہ کام کرنا مشکل ہے لیکن کرنے والے پر اعتراض کر دینا آسان ہے میں گل سے نتمال کراتی میں گیا ایک جو سپار لے گیا میں اندر بیٹھاتا وہ باہر بیٹھا ہم نے ایک دو باتیں پوچھنی اس نے کہا پہلے گوشت سے دوسر ماں ایک دو پہ آگے کرے جاں اس نے کہا کہ جو ابراہم صاحب سالے آسان ہے ابراہم صاحب سالے آسان ہے ابراہم صاحب سالے آسان ہے یہ بھی تک ہے یہ دوسر میں میں خورت نہیں کر سکتے ہیں یہ دوسر میں یہ دوسر میں کہ کہ اللہ جیز نے یو ایتون اللہ ربے میں ست جاندہ کا کھیام اس اے کارنا جانا ہے کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو رات بارت حجدی اور قیام میں گزار رہتے ہیں تو اگر عمران صاحب نے اس آیت پر عمل کر لیا تو کونٹ کر گناہ ہو گیا تو اگر عمل نہیں کچھتے تو کونٹ کرنے والے کو کونٹا نہ کرو دیکھا صحیح یہ تو ہو بھی بات میں نے بھی گناہ دے گیا لیکن مجھے بھی ایک بات بتا دو کہ ایمان بخاری رہنس اللہ ہے ہر حدیث نکھنے سے پہلے گھسر کرتے تھے دو نفر کرتے تھے یہ سرنت ہے یا زلت ہے یا کسی حدیث سے تابق ہے کہ حضرت پاک ایک بار پر شاہد فرماری سے پہلے گھسر کرتے اور دو نفر پڑتے ہو یہ کونٹ بتا دو کہ یہ سرنت ہے یا زلت ہے تو اب پر اسے مجھ سے پہنچنے کی ضرورت نہیں رہی وہ بچھرا محی سے واپس کرتے حضرت کے مبارک سوچ چاہتے تھے اتنی پہچتے لاتبہ کو میں اس کے ہی دوتوں سے کہا کہ یہ حدیث آپ کو نظر نہیں آتی میں نے کسی جار مکل کی بینیہ خٹے ہی نہیں لیکنی والک سے آکر خٹ نہیں کہیں یا نہیں کہیں سوچنی کہیں یا نہیں کہیں کیا یہ حدیث رہ نے دوسر کوئی عمل کیا جاتا تو خیر عبادات میں جو سے ایک مجھے کہنے کی چالیس خان عباد کرتے رہے تو بیوی کی حقور کیسے جاتا ہے اندر جاتا ہے میں نے کہا آپ ان کی بیوی ہیں یا بیوی کے وطیر ہیں آپ کو کیا جاتا ہے جن بتار گئے آپ کو اسے ہوتا ہے جس کا ہاتھ جائے ہونا ہوں کہ آپ کبھی امان صاحب ایک بیوی نے فرمایا کہ میرا ہاتھ پورا نہیں ہوا کبھی فرمایا اور امان صاحب کی اولاد بھولیہ رہی نہیں تو یہ ہاتھ پورا کیے بغیر رہی تو امان صاحب نے کبھی نہیں فرمایا ان کی بیوی نے کہ میرا ہاتھ پورا نہیں ہوا آپ کو رہنک پوچھنے والے ایلا بیوی کے محلیوں کے آپ جو آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں